تو ہاں جو مووی میں آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں وہ ہے وارم بوڈیز اور یہ ہے سومبیس کے بارے میں تو مووی شروع ہوتے ہی ہم ایک ائرپورٹ کو دیکھتے ہیں جس میں کچھ سومبیس صفائی کر رہے ہوتے ہیں اب ایسی بات نہیں کہ انسانوں نے رہنے رکھا ہے بلکہ ان کی الگ ہی دنیا ہے جسے یہ صاف کرتے رہتے ہیں یا دوسری چیز جو انہیں پتہ ہوتی ہے وہ کھانا ہوتا ہے یعنی اپنا پیٹ کیسے بھرنا ہے جہاں یہ سب زومبیس ہوتے ہیں سیٹی کا ایک الگ ہی حصہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے کسی وجہ سے کچھ انسان زومبیس بن گئے تو انسان انہیں اپنے شہر کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کے دوسری طرف سب زومبیس کو کر دیا گیا اور دوسری طرف وہ ساری انسان تھے جو کہ زومبیس کی وجہ سے انفیکٹڈ نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی زومبیس بنے تھے کئی سال سے یہ لوگ اسی طرح رہ رہے تھے آلموس سیون یا ایٹ یورز اب ائرپورٹ پر یعنی زومبیس والی سائٹ پر ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ ہوتا تو زومبیس ہے لیکن دکھنے میں لگ رہا تھا کہ جب وہ انسان ہوگا تو کافی پیارا ہوگا وہ اپنی سوچ میں گم ہوتا ہے نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ زومبیس کبھی بھی اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے تھے کیونکہ وہ بول نہیں سکتے تھے ان کے کلرز بھی کافی پیل تھے کیونکہ ان میں خون جو نہیں تھا اور نہ ہی ان کا دل دھڑکتا تھا کیونکہ وہ سارے کے سارے تھے اور ان لوگوں کو کھانے میں جیس سب سے زیادہ پسند تھی ہوتے انسان اب یہ سارے زومبیس کافی آہستہ آہستہ چلتے تھے اور اب لگی ہوئی تھی ان کو پھوک تو یہ شہر کے اس طرح جانا چاہتے تھے تاکہ انسانوں پر اٹیک کر کے انہیں کھا سکیں لیکن دیوار اتنی سیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس پر چاہ ہی نہیں سکتے تھے اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ انسان زومبیس انٹریکشن کرنا چاہتے ہی نہیں تھے ورنہ وہ لوگ بھی ان زومبیس کی طرح بن جاتے یہی پر کچھ اور چیز بھی رہتی تھی جو بلکل سکیلیٹنز کی طرح لگتے تھے کیونکہ مرنے کے بعد ان کی ساری سکن شرنک ہو گئی ہوگی ان کی بونز صاف نظر آتی تھی اس لئے انہیں بونز کہا جاتا تھا یہ لوگ زومبیس کو تو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن انسانوں کو کھانا چاہتے تھے اور انسان بین سے دور ہی بھاگتے تھے اچھے زومبی کی میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی کہ وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں کافی کلیور بھی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا پاسٹ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بیچارے کو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا اسے صرف اتنا یاد تھا کہ جب وہ زندہ ہوا کرتا تھا تو اس کا نام آر سے شروع ہوتا تھا اس لئے اس موفی میں بھی ہم اس کو آر ہی کہیں گے وہ ہمیشہ ایسے سوچتا رہتا جیسے وہ پتہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ وہ زومبی کس طرح سے بنا اور سچ پوچھیں تو وہ بیچارہ بھی انسان بننا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنی اس لائف سے تنگ تھا نہ وہ بول سکتا تھا نہ انسانوں کے سوا کچھ کھا سکتا تھا اور ان کی بس یہی زندگی تھی جس میں وہ بہت سلو سلو چلتے تھے وہ انسانوں میں بھی کافی انٹرسٹ رکھتا تھا اسی طرح وہ چلتے چلتے ایک پلین کے اندر جاتا ہے وہاں وہ میوزک پلے کرتا ہے وہاں پر ایک اور زومبی ہوتا ہے جو کہ آر کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے اب یہ سارے زومبی سٹیم اپ کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کے پاس جانگے تاکہ انہیں کھا کر اپنی بھوک مٹا سکیں لیکن ہوتا کچھ یوں ہیں کہ شہر کے اس طرف انسان بھی کافی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ شہر کا آدھا حصہ تو اس طرف تھا اور ان کے کچھ سپلائز بھی جیسا کہ کچھ کھانا میڈیسنز اور کافی ایسی چیزیں جنکی ان کو ضرورت تھی لیکن وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے اب انسان بھی اپنی ایک ٹیم بناتے ہیں جس میں ینگسٹرز ہوتے ہیں کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیا تاکہ وہ زومبیز والی سائٹ پر جا کر کچھ سٹف لے کر آ سکیں اب یہ سارے انسان دیوار کے اس پار جاتے ہیں اور ایک میڈیکل سٹور میں جاتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ زومبیز بھی استرفائے ہوئے ہیں لیکن جلد ان کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ زومبیز بھی اس میڈیکل سٹور میں ہیں انسان جلدی سے ان زومبیز کو شوٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی آر دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی میں ان پر شوٹ کر رہی ہے جس کا نام جولی ہوتا ہے اور وہ اس موی کی مین کریکٹر بھی ہے آر اسے دیکھتا ہے تو کافی غور سے دیکھنے لگتا ہے جیسے اس کے اس کے ساتھ کچھ میموریز جڑی ہوں آر یاد کرنے کی کافی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن جس کو اپنا نام نہ یاد ہو اسے اپنا پاسٹ کیسے یاد ہوگا وہ اسی سوچ میں گم ہوتا ہے کہ ایک انسان ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو آر اسے مار ڈالتا ہے اور ساتھ اس کا برین کھا لیتا ہے اب یہاں مزے کی بات یہ تھی کہ جب کوئی زومبی انسان کا برین کھاتا تو اس کی میموریز واپس آنے لگتی تھی وہ سیدھا جولی کے پاس جاتا ہے اور پہلی بار اس کا نام لیتا ہے کیونکہ زومبی بننے کے بعد اس نے پہلی بار برین کھایا تھا جب وہ نوٹ کرتا ہے کہ باقی زومبیز جولی پر اٹیک کرنے والے ہیں تو وہ جولی کے فیس پر کچھ بلٹ لگا دیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تاکہ جولی کی خوشبو زومبیز تک نہ جا سکے اور ان کو یہی لگئے کہ ان کی طرح ہی ایک زومبی ہے پھر آرڈ جولی کو اپنے ساتھ لیاتا ہے اپنی شہر کی طرف پھر آرڈ جولی کو پلین کے اندر لیاتا ہے وہ اس کی پہلے کی طرح گیئر کرنے لگتا ہے اسے بلینکٹ دیتا ہے لیکن جولی اسے کافی ڈر رہی ہوتی ہے کیونکہ اب آرڈ ایک زومبی تھا اور زومبیز کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کب انسانوں کو نقصان پہنچا دیں آرڈ بول تو نہیں سکتا تھا لیکن جب سے جولی آئی تھی اس میں بولنگ کی اپلیٹی بھی آ رہی تھی تو وہ جولی سے کہتا ہے کہ دھرو نہیں جولی کو پلینکٹ دینے کے بعد وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر پیٹ چاہتا ہے اور اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور یہاں آرڈ کا دل دھڑکتا ہے یہ بات کافی سٹرنج تھی کیونکہ زومبیز کا دل نہیں دھڑکتا تو یہ اس بات کا سائن تھا کہ آرڈ ہو سکتا ہے انسان میں بدل سکے کیونکہ اس میں اس طرح کے چینجز آنا اسی بات کا سائن تھے جولی ابھی بھی ٹرے ہوتی اور اسے سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ یہاں سے باہر کیسے جا سکے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زومبیز کے بیچ رہنا موت ہے کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ آرڈ سے کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو آرڈ اس کے لئے کھانا لینے جاتا ہے اور یہی تو جولی چاہتی تھی وہ فوراں سے پلین سے باہر آتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ زومبیز اس کے پیچھے بڑھ گئے ہیں تو وہ پلین کی نیچے جا کر چھپ جاتی ہے اور اتنی ہی دیر میں وہاں آرڈ بھی آ جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کیا ہوا باہر کیوں آگئی وہ اسے سکھاتا ہے کہ اگر زومبیز کے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں آئیست آئیستہ جلنا ہوں گا جیسے زومبیز چلتے ہیں تاکہ تم سب سے الگ نہ لگو اور پھر جولی بس ہی طرح چلنے لگتی ہے کہ کسی زومبی کو بھی اس پر ڈاؤپ نہیں ہوتا اور اس طرح سے جولی اور آرڈ بلین کے اندر آ جاتے ہیں جولی کھانا کھاتی ہے اور آرڈ سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے تو آرڈ کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ باہر زومبیز ہیں وہ تمہیں اس طرح سے نہیں جانے دیں گے اگر اس دن بھی میں تمہیں جانے دیتا تو زومبیز تمہیں روک لیتے اور تم آج زندہ نہ ہوتی بس کچھ دن رک جاؤ یہ تمہاری شکل سے یوسٹو ہو جائے تو پھر تمہیں آسے چلی جانا یہاں پر جولی کو کچھ اچھا فیل ہوتا ہے کہ چلو اچھی بات ہے کہ آرڈ سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا اب وہ لوگ ایک ساتھ بہت انڈرائیمنٹ کرتے تھے ان میں دوبارہ سے دوستی ہو چکی تھی جو لیکیوں کے آرڈ کو نہیں بہشان پا رہی تھی یعنی اس کو ایڈینٹیفائن نہیں کر پا رہی تھی اس کے زومبی بن جانے کے بعد لیکن آرڈ کو کچھ کچھ یاد تھا تو وہ اسے اسی طرح خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ لوگ ڈرائیف پر بھی جاتے ہیں لیکن ایک رات آرڈ کا زومبی دوست فیل کرتا ہے کہ یہ لڑکی انسان ہے وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ لوگوں سے مارتے وہاں پر آر آ جاتا ہے اور ان کو روکتا ہے آرڈ کا دوست کہتا ہے کہ ہماری سامنے ہمارا کھانا چل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں اب آرڈ کے دوست نے بھی کچھ کچھ بولنا سیکھ لیا تھا آگے سے آرڈ کہتا ہے کہ نہیں تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے اتنی ہی بات کی دیر تھی کہ سامنے سے وہ بونیز آنے لگتے ہیں جو کہ انسانوں کو مارنا چاہتے تھے اور انہیں کھانا چاہتے تھے وہ بھوکے بونیز اس کی طرف پڑے ہوتی ہیں تو آرڈ چھولی کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے لیکن تب ہی سامنے سے تین اور زومبیز آتے ہیں جو ان پر اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی سامنے سے ایک اور گاڈی آتی ہے جو ان زومبیز کو اڑا دیتی ہے اور گاڈی میں کوئی اور نہیں بلکہ آرڈ کا وہی دوست پیٹا ہوا تھا وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں یہ صرف تمہارے لے کر رہا ہوں وہ انہیں گاڈی میں اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گاڈی تو اتنا دور نہیں جا سکتی لیکن میں تم دونوں کو ایک گاڈی تک پہنچاؤں گا اور اس گاڈی میں تم دونوں ایک گھر تک چلے جانا وہ ایسا ہی کرتا ہے لیکن جب آرڈ کا دوست ان دونوں کو وہاں پر اتارتا ہے تو وہاں پر اور زیادہ زومبیز ہوتے ہیں جو کہ ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن آرڈ جولی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو یہ دیکھیں زومبیز انہیں کچھ بھی نہیں کہہ پاتے کیونکہ انسانوں اور زومبیز کا یہ پونٹ کافی سٹرونگ تھا اور جب آرڈ نے جولی کا ہاتھ پکڑا تو زومبیز سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ اب پرانے زومبیز کی طرح نہیں رہے تھے ان میں بھی اب چین جیز آ رہے تھے اب جولی اور آرڈ وہاں سے ایک گاڈی لیتے ہیں اور اس گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں اور رات ہو چکی ہوتی ہے اب جولی ریس کرنا چاہتی تھی لیکن تب ہی اسے ایسے فیل ہوتا ہے کہ گھر کے باہر کچھ گاڑیاں ہیں اور وہ گاڑی پولیس والوں کی ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک آرمی کرنل بھی ہوتے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ جولی کے فادر تھے جو کہ جولی کو وہاں پر ڈوننے آئے تھے لیکن جولی نیچے نہیں جاتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر وہ نیچے گئی اور اس کے فادر نے اسے دیکھ لیا تو وہ آرمی کو بھی ڈونن لیں گے اور اسے مار ڈالیں گے لیکن جولی ایسا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ چھپ کر کے لیٹ جاتی ہے کیونکہ وہ آرمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی آرمی نے بھی تو کئی بار اس کی جان بچائی تھی تب آرمی اسے بتاتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو میں نے تمہارے دوست کو مارا تھا تو جولی کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ وہ مر چکا ہے پھر اس کو تم نے مارا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا آرر اسے اس کے دوست کی گھڑی دیتا ہے اب جولی آرر سومبی سے کہتی ہے کہ تم لوگ انسانوں کو کیوں کھاتے ہو تمہیں ذرا برا فیلنی ہوتا تو آرر کہتا ہے کہ انسان ہمارا کھانا ہے ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے جیسے تم لوگ کھانا کھاتے ہو اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو پھر ان دونوں میں یہ آرگیمنٹ ختم ہوتا ہے اور آرر یہاں پر سوچ جاتا ہے اور آپ یہ سن کے حران رہ جائیں گے کہ آرر سومبی بننے کے اتنے سال بعد پہلی بار سوتا ہے اور اسے خواب آتا ہے جس میں اسے جولی دوبارہ سے نظر آتی ہے لیکن جب اس کے آن کھولتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جولی وہاں کہیں نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب نیچے جا کر دیکھتا ہے تو کار بھی نہیں ہوتی تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جولی یہاں سے جا چکی ہے اور ضرور اسے وہ بات بلی لگی ہوگی جب میں نے اس کے دوست کو مار دیا وہ کافی سیٹ ہو جاتا ہے اور پاہر نکلنے لگتا ہے یہاں پہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے تھوڑا زیادہ تیز چلنے لگا تھا کیونکہ اس کی باڈی میں چینجز جوا رہے تھے جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر پریش ہونے لگتی ہے آر کو ڈھنڈ لگنے لگتی ہے جو کہ زومبیز کو نہیں لگتی ہوتی اور یہ بھی ایک سائن تھا کہ وہ زومبی سے بدل رہا ہے وہ سیدھا چلنے لگتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے جولی کو بھولنا ہوگا وہ انسان ہے اس نے ٹھیک کیا وہ پاگل تو نہیں تھی جو زومبیز کے ساتھ رہتی کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے زومبی دوست ہیں وہ سب آگے بڑھتے ہیں اور آر سے بات کرتے ہیں آر کا دوست اس سے کہتا ہے کہ میرے دوست میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں چینجز آ رہے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے تم میں آئے آر کا دوست اسے بتاتا ہے تمہیں پتا کل میں نے بھی خواب دیکھا جس سے مجھے اپنا پاسٹ یاد آ رہا ہے تو آر اپنی دوست کو بتاتا ہے ہاں میں نے بھی خواب دیکھا اور دیکھو ابھی تم لوگوں کو بھی سردی لگ رہی ہوگی مجھے تو لگ رہی ہے اور یہ ہم میں چینج آیا ہے لگتا ہے ہم چینج ہو رہے ہیں انسان بن رہے ہیں تو باقی سارے زومبیس بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آر کا دوست کہتا ہے پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے تو آر کہتا ہے ہاں نا یہ بات مجھے جولی کو بھی بتانی تھی لیکن وہ چلی گئی ہے کیا میں اسے دون کر یہ بات بتا سکتا ہوں اور مجھے اسے معافی بھی ماننی ہے کہ میں نے اس کے دوست کو مارا وہ باقی زومبیس کو جولی کی پکچر دکھاتا ہے تو باقی زومبیس سمجھ جاتے ہیں کہ یہی جولی ہے اور اب وہ سارے نکل بڑتے ہیں شہر کے اس طرف جہاں پر بہت بڑی دیوار ہوتی ہے جہاں سے زومبیس اس طرف جاہا ہی نہیں سکتے وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور کافی کوشش کرتے ہیں لیکن نہ کام رہتے ہیں تب ہی آر کو کچھ میمریز آتی ہیں کیونکہ اس نے جولی کے دوست کا پرین جکھایا ہوتا ہے اسے سمجھا جاتی ہے کہ جولی کا دوست اس دیوار سے کیسے آیا جایا کرتا تھا وہ وہی طریقہ یوز کر کے دیوار کے اس طرف چلا جاتا ہے اور اب وہ جولی کا گھر دھوڑنے لگتا ہے اور پھر جب اسے جولی کا گھر مل جاتا ہے تو اس گھر کے نیچے جھاکے کھڑا ہوتا ہے جولی اسے دیکھتی ہے تو وہ فوراں سے اسے اندر بلا لیتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں کیسے مجھے بہت خوش ہوئی تم یہاں آئے تم یہ بتاؤ تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں توہر کہتا ہے نہیں میں بڑے دیان سے آیا ہوں تو جولی اسے کہتی ہے یعنی زومبی تیز ہو گیا ہے آر اسے کہتا ہے کہ میں تم سے سوری کرنا شاہتا تھا میں نے تمہارے دوست کو مار دیا تو جولی کہتی ہے دون بھی سوری اس میں تمہاری غلطی تھوڑی ہے سب ہی زومبیز ایسے کرتے ہیں ہاں اگر تم نے جان کیا ہوتا تو میں تم سے بات بھی نہ کرتی اس کے بعد جولی کہتی ہے میری طرف سے بھی سوری میں تمہیں بنا بتایا آگئی لیکن میں زومبیز کی دنیا میں کیسے رہتی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آنے کے بعد میں نے تمہیں ملس بھی کیا اور دیکھو تم آ گئے اس کے ساتھ وہ دونوں گرل لگتے ہیں اب جولی اور اس کی دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر جولی کے فاتر یعنی کرنا کوئی پتہ چل گیا کہ ایک زومبی ان کے گھر میں ہے تو وہ دو سے مار دیں گے اب وہ دونوں فرنس مل کر آر کا میک اپ کرنے لگتی ہے اس کو وہ انسانوں کے کلر کی یہ فاؤنڈیشن لگاتی ہیں اس کے لپس پنگ کرتی ہیں تاکہ ایسا لگے کہ اس میں خون ہے اور وہ انسان ہے اور واو میک اپ کے بعد وہ تو لگتا بھی انسان ہے اب وہ دنوں یہ ریسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جولی کے فاتر کو بتائیں گے کہ زومبیز اب پرے نہیں رہے ان میں چینجز آ رہے ہیں اور کچھ ہی ٹائم میں وہ انسانوں کی طرح بن جائیں گے تو انہیں نہ مارا جائے اب یہ تینوں مل کر کرنل کے پاس جاتے ہیں یعنی جولی کے فاتر کے پاس اب جولی اپنے فاتر سے کہنے لگتی ہے کہ ڈیڈی آپ لوگ اب زومبیز کو مت ماریے گا وہ انسان بن رہے ہیں ان میں چینجز آ رہے ہیں تو کرنل کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا میں تمہاری بات پر بلکل یقین نہیں کرنے والا تم اب بچی ہو اور جیسی نظر ان کی آہر پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے کیونکہ انہیں کافی پہچان ہوتی ہے زومبیز اور انسانوں کے درمیان کی وہ اس زومبی آہر پر گن پوائنٹ کر دیتے ہیں لیکن تب ہی ان کے پیچھے سے جولی کی دوست ان پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے انکل اگر آپ نے اسے مارا تو میں آپ کو مار دوں گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں ابھی اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جولی آہر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب آر جولی کو اپنے ساتھ اس جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں پہ باقی زومبیز ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی آر کا دوست انہیں بتاتا ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے پیچھے سے بونیز بھی آ رہے ہیں جو کہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں اور تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ آر میں بھی تم لوگوں کے پیچھے اور جلدے وہ یہاں پر آ جائے گی تم دونوں کی جان کو بہت خطرہ ہے تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ ہم ان کو دیکھ لیں گے جس جگہ پر وہ ہوتے ہیں اس کے اوپر کلاس روف ہوتی ہیں تو بونیز وہاں پہ پہنچ چکے تھے آر اور جولی تو وہاں سے ٹائم پر بھاگ جاتے ہیں لیکن پیچھے بچتے ہیں زومبیز بونیز جلدی وہ شیشہ توڑ کر نیچے آ جاتے ہیں اور زومبیز پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور اتنی ہی دیر میں آرمی بھی آ جاتے ہیں جب بونیز ان انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے موں میں تو پانی آ جاتا ہے لیکن اب زومبیز ان انسانوں کو بچاتے ہیں جب دیر سارے بونیز ایک آرمی آفیسر پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو ایک زومبی ان کو بچاتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کرتا ہے تو آرمی آفیسر زومبی سے خافی امپریس ہوتا ہے اور وہ بھی چانچ چکا تھا کہ واقعی ان میں پوزیٹیف چینج آ رہا ہے اور جب باقی کے آرمی آفیسرز بھی یہ دیکھتے ہیں کہ زومبیز پونیز سے لڑ رہے ہیں اور انسانوں کو بچا رہے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے یہ چینج خودی نوٹ کر لیا تھا لیکن کرنل کو ابھی تک اس بات پر ایک ہی نہیں تھا کہ زومبیز بدل رہے ہیں وہ تو ابھی بھی اسی بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ زومبیز کو مار نہیں مارنا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جولی اور آرر چاہ رہی ہوتے ہیں تب ہی ان پر بونیز اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں جولی آرر کو لے کے اس بلڈنگ پر گھڑی ہوتی ہے جو کہ کافی انچی ہوتی ہے اور جب آرر اور جولی دیکھتے ہیں کہ آس پاس کوئی راستہ نہیں بچا اپنی جان بچانے کا تو آرر کو نیچے ایک پول نظر آتا ہے جس میں کافی گہرا پانی ہوتا ہے آر جولی سے کہتا ہے کہ ہمیں اس میں جمپ لگانی ہوگی تاکہ ہم اپنی جان بچا سکیں اب آر جولی کو پکڑ لیتا ہے اور نیچے پانی میں جمپ لگا دیتا ہے پانی کافی گہرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آر پانی کے اندر چلا جاتا ہے جولی بلکل سیف ہوتی ہے اور جب آر پانی سے باہر آتا ہے تو وہاں تب تک کرنر بھی بہن چکا ہوتا ہے جو کہ آر کی گندے پر شوٹ کرتا ہے لیکن جولی سامنے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا آر اب بدل رہا ہے آپ اسے اور شوٹ نہیں کریں گے ورنہ میں سامنے سے نہیں ہٹنے والی اب تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آر کے شولڈر سے خون آ رہا تھا جہاں سے کھولی لگی تھی اور یہ کسی اس کا سائن تھا ہاں کہ وہ اب انسان بن چکا ہے کیونکہ سامبیز کی باڈی میں خون نہیں ہوتا یہ دیکھ کہ جولی کافی خوش ہوتی ہے اور جب جولی کے ڈیٹ یعنی کرنل اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیتے ہیں کہ سامبیز بدل رہے ہیں تو وہ آر کو نہیں مارتے اور سارے آرمی آفیسرز کو میسیج وچھواتے ہیں کہ کسی سامبی کو نہ مارا جائے اب سامبیز اور انسان مل کے ان بونیز کو مارنے لگتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھتے ہیں تاکہ بونیز ان پر اٹیک نہ کر سکے جس کی وجہ سے بونیز بچھارے بھوک سے مارے جاتے ہیں اور باقی بونیز کو انسان اور سامبیز مل کے مار چکے ہوتے ہیں اب یہاں کی حالات آئیس تائیس تا بلکل نورمل ہوتے جا رہے تھے صرف کچھ ہی اسے زامبیز رہ گئے تھے جو پوری طرح انسان نہیں بنے تھے اور نو ڈاؤٹ کچھ ہی دن میں وہ بھی انسان بن ہی جانے تھے جو دیوار اس شہر کے اندر کھڑی کی گئی تھی اسے گرا دیا جاتا ہے کیونکہ زامبیز اب انسان بن چکے تھے سب بہت خوش ہوتے ہیں ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں انہیں کسی چیز کا ڈینجر بھی نہیں ہوتا اور جھولی اور آر ایک ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اس مووی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم اپنے پیار اور ٹرس سے کسی بھی انسان کو یا کسی بھی چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ یہ اچھی زموی ہائینڈ ہوتی ہے تینکیو فور واشنگ موسیقی